بھی لوگ آئیں اصل میں مہنگائی بہتا ہے نا اس ویہ سے یہاں دکان کھلی ہے کہ یہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے جو آگے لوگ بیٹھے میں وہ بہت زیادہ ہی مہنگا بیچتے ہیں تو ہم ادھر سائیڈ پہ دکان کھل کے اس لیے سستہ بیچ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پر دوبارہ بھی لینے کے لیے ہیں اگر کسی کے ساتھ بیمانی کر رہے ہیں یا مطلب دھوکے بازی کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں آتا کئی بھی نہیں آتا اگر اس گلی میں اور بہت سی دکانیں سامنے یہ ساری خالی جیسے پڑی ہیں تو یہ سی دیسے خالی ہیں مزدوری ملتی نہیں ہے لوگوں کو مہنگا ہو چکا ہے مال ابھی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے تو اس وجہ سے بس یہ مسئلہ مسائل زیادہ ہیں کتنی قسم کی ورائیٹی ہوتی ہیں پچوں کو بچیوں کے کپڑوں میں موسم کے ساتھ سی ورائیٹی چلانی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آف ٹور سیزن ورائیٹی نہیں چلتی اس میں ابھی اگر سردیوں کے سیزن آیا ہے سردی کے اندر کوٹی کے سوٹ ملیں گے کوٹ پینڈ ملیں گے اون والے پشمینے کے سوٹ ملیں گے مطلب ہر قسم کی اے ٹو زیڈ ورائیٹی ہوتی ہیں اس کے اندر جتنی زیادہ ورائیٹی ہوتی ہیں زیادہ گاک آگے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے گاک آپ بہت زیادہ پیسو کی وجہ تنگ آ رہے تھے اتنے لہلیں اتنے لہلیں پھر آپ کیا کرتے ہیں وجہ یہی ہے کہ لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سامنے آلہ اگر ہمارے کو پائنس سو بتا رہا تو یہ ڈھائیس روپے میں خرید رہا لیکن اب ایسا ہے نہیں اس کے اندر جو بچت ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسی ستر سو روپے پر بچت جاتی ہے اگر آپ کسی کو پائنس سو کا جوڑا بتاتے ہیں تو وہ پیچھے سے ہی جو ہے تین سو پچاس روپے کا ہے کراچی میں جاری ہیں پہلے وہ بہت کم کرایا لے رہی تھی تو ابھی جو کوچوں کا جو حساب کتاب بن گیا ہے وہ ساڑھے تین ہزار روپے کرایا ہو گیا ہے اور وہ چھت والی گاڑیاں لوڈر ختم ہو چکی ہیں اب ہر چیز کے اوپر ہر مہنگائی ہو چکی ہے کیونکہ اگر ایک شاپر بھی کوچ کے اندر آپ رکھتے ہیں تقریباً تیس کلو کا یا چالیس کلو کا بھی ہے تو وہ ایک ہزار روپے کرایا خلیق جو ایک شاپر کا لیتے ہیں کراچی سے یہاں تک بلٹی بہرہ نہیں کر رہا تھا بلٹی تو کرائیں نہیں کر وہ ٹرک ادھر پوچھنے پوچھنے میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں اتنے میں پھر جو گاگ بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے تو یہ بیسکل مال وہیں بنتا ہے کراچی میں یا کئی اور سے ایمپورٹ آرڈ ہو کے آتا ہے تو کراچی میں ہی بنتا ہے اور ہم لوگ کرخانوں سے بھی آرڈر دے کے بنوا لیتے ہیں ہماری ایک پرانی سیٹنگ ہوئی ہے جس سے مطلب مال خرید رہے ہیں اسی سے ہی خریدتے ہیں اور کسی نئے بندے سے نہیں لیتے ہیں اس ویہ سے نہیں لیتے ہیں کہ چلو جس کے جو ریٹ ہے وہ اس حساب سے سستہ دے رہے ہیں سب میں بڑی بات ہے مہنگہ دینے کے لیے آپ کہیں بھی چلیں ہیں اپنڈی لاہور اسلام آباد یہ ساری جگہ پہ آپ کو یہ مہنگہ مل جائے گا سستہ دینے آلہ کوئی نہیں ہے سستہ دینے آلے جو ہیں وہ صرف ہم لوگی ہیں کیونکہ ہم درجن کے حساب سے بھی کام کرتے ہیں اور سنگل سوٹ بھی دے دیتے ہیں اگر کوئی لیڈی ساج ہے تو ہم اس کا منہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم جس جگہ میں بیٹھے ہیں اس جگہ پہ ہمارا بھائی ماں باپ کا گاؤں ہے پہلے بھی آپ آتے رہتے تھے جب ادھر بہت چکر لگاتا تھا پہلے خالی دکان نہیں تھی یہاں پہ جب ایک دفعہ ادھر سے کپڑے خریدے تو بہت زیادہ مہنگے دیئے تھے تو میں خود کپڑے بیچتا تھا میں نے سوچا تھا کبھی میرے پاس آگا تھوڑے بہت انشاءاللہ انویسمنٹ کری اللہ پاک نے تو میں ضرور دکان کھولوں گا اور اس شہر میں کھولوں گا تو ابھی ادھر جو رائش ہے وہ والدہ والدہ کے ساتھ ہیں ادھر جو رائش ہے فیملی کے ساتھ ہی ہیں والدہ ساتھ ہوتے ہیں والدہ کراچی میں گئی ہوئی ہیں مطلب گھر ہے جس کا دل کرے آجا رہ سکتا ہے فیملی کے اندر کسی کو منہ نہیں ہے پھر گھر کے اندر آئے اور رہ نہیں سکے جس کا دل کرے جب دل کرے آگے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میں کراچی میں وزٹ کیا تھا کچھ دن پہلے تو وہاں کے لوگ پاند بہت کھاتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں یا بس کر دیا ٹک وزٹ سے آگے نہیں یہاں پہ بھی کھاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے بمبائی سپاری ساتھ ملتی ہے پس یہی چیز ہے کھاتا ہوں پاند بہت کراچی میں جا کے کھاتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ پاند بنانا طریقے سے نہیں آتے ہم درگ پتی تیز کھانے لے لوگیں چونے چونے یہ چرک گیا تو ابھی یہاں پر خالی بمبائی سپاری کھانی بڑھتی ہے بس ٹک بھی ہیں کپڑے ہیں آپ کے گارمنٹس میں تقریباً انپورٹڈیڈی ہیں اگر ایک ایک سوٹ بھی لے رہے ہیں ابھی جو اچھے والے سوٹ ہیں وہ تقریباً ایک ایک ہزار روپے کا ریٹ ہو گیا ہے اگر تھری پیس کوٹمنٹ لیں گے ایک ہزار ہے تھری پیس کمی سلوار لیں گے ایک ہزار ہے اس میں جتنے بھی تھری پیس سوٹ ہیں بچیوں کے یا بچوں کے وہ ایک ہزار والی زیادہ ہیں اگر جیسے گھر میں پنانے والے جیسے کہ روزانہ کی یوز والے جو سوٹ ہیں بنینی سٹف والے وہ تین سو پچاس چار سر بھی گرے گئے یہ جو ان کے اوپر آپ تھوڑے سیڈ بھی آجائے جو کام ہو وہ ہے یہ پھر لائپ ہوتی ہیں ان کی بھی بس یہ ایسے سوٹ ہوتے ہیں کہ جب تک استعمال کر رہے ہیں جب تک ان کو دھوئی نہیں اگر دھوتے ہیں تو پھر یہ وقت کے ساتھ سے ختم ہو جاتا ہے اگر آپ پناہ کے اس کو یوز کر کے دوبارہ بھی علماری میں رکھیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ اتنے اچھے بنے میں نا کہ بس اس کو پانی میں دالیں تو اس کی خراب ہوتی ہے اگر پناہتے رہیں ویسے ہی اگر آپ طریقے سے داگ دھبے نہ لگیں تو یہ چلتے رہتے ہیں تو لگنے سے پتہ چل جاتا ہے اس سوٹ کی میاد کتنی ہو گئی ہے اور ڈیزائن جو ہے وہ ہمارے پاس تو مہینے بعد بدلی ہو جاتا ہے ایک مہینے بعد دوسرا ڈیزائن ہی ملے گا کیا ڈیفرنٹ پا ہے آپ کے وہاں کہ آٹک کراچی اور آٹک گاکوں میں کراچی میں گاک جو ہیں وہ بچارے وزارے لائکز مال لے رہے ہیں جیسے کہ مطلب کہ پورے بزار میں ایک ریٹ ہے تین سو پچاس روے شٹتا کراچی میں جو ہیں وہ مختلف ریٹوں میں مل جاتے ہیں یہاں پر جو ہے سٹف بولتے ہیں اچھا ہونے چاہیے کراچی ادھر لوکل مال نہیں چلتا ہے ادھر وہ بولتے ہیں اچھے والے سٹف ہوں چاہے پیسے کی پرواہ نہیں ہے وہ بولتے ہیں کہ نگل سٹف اچھا ہوگا بار کرنے کے لئے انسان کو سب سے پہلے یہی چاہیے کہ لوگوں کا اخلاق سے بات کرے اخلاق سے پیش آئے اگر بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دکاندار ہمارے سے بھیس کر رہا ہے تو دکاندار کو نقصان پچھا رہے ہیں تو یہ بھیس ہوتی ہے ورنہ کوئی کسی کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دکانہیں خالی آج جائے پیسے دے رہا ہے وہ بھی اور ہم بھی پیسے دے کے لے کر آ رہے ہیں نگل لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے ہیں بہت سے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں کوئی مطلب سب کے اپنے اپنے مائنڈ ہیں نگل ہماری کوشی ہے یہ کہ ہم نے سب کو ایک ریٹس ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہم کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ زیادہ پیسے لے ہیں اور خاص طور پر اٹک شیئر کے اندر جو ہے سب سے مطلب مناسب ریٹس پر ہم ہی مال پیچتے ہیں کوئی بھی نہیں اور رینڈ پر کتنے چارجز ہیں رینڈ پر تقریباً جو ہے گھر بار سارا کچھ ملا ہے کہ جو ہے تقریباً پچیس تیس ہزار پر مہینہ دیتا ہوں اگر بجلی کے بیل لگائیں تو پکا تیس ہزار ہے اس سے کم نہیں ہوتا ہو جاتا ہے گزارہ شکر آپ آگے گزارہ چلا رہا ہے انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اندر اللہ پاک جاں سب کو ریوز دے رہا ہے یہ شکر ہے کسی کے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر کوئی دو سو روپے کی چیز لیتا ہے بولتا ہے واپس کر لو لے کر آتا ہے اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ دو سو واپس کر دیں تو مطلب یہ سوٹ آپ جب لے کے جاتے ہیں آپ ایک مہینے بعد لے کر آجائیں اگر کوئی دو چار مہینے بعد لا رہا ہے چھ مہینے بعد لاتا ہے دو سو والا سوٹ اور کہتا ہم آپ کی دکان میں نہیں آئیں گے تو یہ شکر ہے اللہ پاک جو سب کو ریز دے رہا ہے کہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں تو اس ویسے بھی ہم منہ کرتے ہیں کوئی ہم سے اگر غلط بات کرتا ہے نا اس کو منہ کرتے ہیں بھئی یہ چیز ابھی نہیں ہے ہمارے بات آپ کو کہاں سے دیں گے اگر ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں چینج ہو جاتی ہے ابھی پینانے کے بعد تو چیز چینج نہیں کرتے ہیں جی سارے استعمال شدہ سوٹ نہیں بیشتے سب زیرو میٹر ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جی ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں ہمارے بارے میں آپ کا چینل ماشاء اللہ سے سنا ہے اللہ پاک اس کو ترقی دے اور اس کو کامیاب کرے آپ جس طریقے سے ہمارے پاس آئیں آپ ہمارے بھائی ہیں جب ہماری ضرورت پڑے جل جگہ ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے چینل کے کوئی ہو نہ ہو نیکل ہم ضرور آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ بھائی جی تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دعا میں جاد رکھیں اپنے عوض محمد فہم کو اللہ حافظ